اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے ڈومین کو جو نئے ڈومین خریدتے ہیں تو اولڈ ہوسٹنگ کے ساتھ کونیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ورڈ پریس جو ہیں کیسے انسٹال کریں مثال آپ کو یہی طریقے سے سمجھا دوں کہ ہم نے دو ڈومینز خریدے تھے یہاں پہ میں آپ کو چیک آؤٹ کرا دیتا ہوں یہ میں نے دو نیو ڈومینز خریدے تھے یہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ میرے دو نیو ڈومین ہیں تو میں نے ان کو کونیکٹ کیا ہے اس ہوسٹنگ کے ساتھ میں آپ کو ویب سائٹ جو ہے وہ چیک کرا دیتا ہوں یہ رہی میری ویب سائٹ یہ میری ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے ہوسٹنگ کے ساتھ میں نے دو اور ڈومینز جو ہیں وہ میں نے کونیکٹ کر ل یہ میرے ڈومینز ہیں تو اب کیا کرنا ہے ہمیں اب ان ڈومینز کے اندر نیو جو سوری ورڈ پریس سے وہ انسٹال کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے سی پینل کے اندر چلے جانا ہے اس کے بعد یہاں آپ کو نیچے ایک بٹن مل جاتا ہے یہ سلوشن ایپ انسٹالر آپ نے اس پہ کلیک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلیک کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے ورڈ پریس انسٹال آپ اس پہ کلیک کریں گے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون سے ویب سائیڈ کے اندر اپنا ورڈ پریس جو ہے انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس کتنے دو ویب سائیڈ ہیں نیو تو میں ان کے اوپر کرنا چاہتا ہوں یہاں سے میں نے یہ ویب سائیڈ سلیٹ کیا اس کے بعد یہاں سے ڈبلیو پی آپ نے ختم کر دینا ہے اور یہاں سے آپ جائیں تو یہی رہنے جائیں نہیں تو ادھر وی یہ صحیح رہے گا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ ایڈ میڈ رہنے دے اور یہاں پہ پاسورڈ آپ سلیٹ کر لیں میں کیا کرتا ہوں جلدی سے اپنے پاسورڈ یہاں پہ سلیٹ کر لیتا ہوں میں نے اپنے پاسورڈ یہاں پہ فیل کر دیئے یہاں پہ ایڈ میڈ ہے میرا یوزر نیم اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انسٹال نو پہ کلیک کر دینا ہے جیسے آپ انسٹال نو پر کلک کریں گے آپ کے ویب سائٹ کے اندر آپ کے نیو ڈومین کے اندر ورڈپریس انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ایزی طریقے سے آپ اسے یہاں پر سیو کر سکتے ہیں اپنے ڈیسٹ آب کے اوپر تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر اسے سٹال لگا کے اپنے بک مارک کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر نام بھی لکھ دیتا ہوں میرا جو ویب سائٹ وہ ہے لوکل پرائیویٹ جوب لوکل جوب لکھ لیتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے ڈن کر دینا ہے یہ ورڈپریس آپ کا انسٹال ہو گیا اسی طریقے سے دوسرا اگر آپ کونیکٹ کرنا چاہتے ہیں ورڈپریس کے اندر تو وہ آپ کیسے کریں گے وہ بھی اسی طریقے سے کریں گے آپ یہاں سے بیک چلے جائیں گے میں یہاں سے سی پینل کے اندر گیا اور اس کے بعد میں کیا کرتا تو دوبارہ یہاں پہ آ جاتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ انسٹال پہ کلیک کر دیتا اور دوبارہ انسٹال کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے جو اپنے نیو ویب سائٹ ہے آپ کا وہ ہی آپ نے یہاں پہ کرنا ہے پہلے ہم نے لوکل ویب سائٹ کیا تھا لوکل جو والا اب ہم کرتے ہیں ریل گروپس لنکس پہ ہم کلیک کر دیتے ہیں اور یہاں سے ڈبلیو پی ختم کر دیتے ہیں اور یہاں سے یہ والا سیلٹ کر کے اور یہاں پہ پاسورڈ وغیرہ فیل کرنے کے بعد ہم انسٹال کر لیں گے تو میں کیا کرتا پاسورڈ یہاں پہ سیٹ کر لیتا ہوں میں نے اپنے پاسورڈ جو ہے یہاں پہ فیل کر دیا اس کے بعد دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے انسٹال لاؤ پہ کلیک کرنا ہے جیسے آپ انسٹال لاؤ پہ کلیک کریں گے آپ کا ورڈ پریس انسٹال ہو چکا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے دوبارہ اسے بھی یہاں سے کھول لیتا ہوں اس کے ورڈ پریس ایڈ مین کو یہاں سے اوپن ہو گیا اس کے بعد یہاں سے بھی میں اسٹال لگا لیتا ہوں اور اب آپ کو پاس ورڈ وغیرہ ساری چیزیں یاد رہنی چاہیے یہاں سے میں لیکھ لیتا ہوں ورڈ سپ گروپ لیکھ لیتا ہوں یہ ورڈ سپ گروپ ہو گیا تو اسی طریقے سے آپ یہاں پہ یعنی ورڈ پریس جو ہیں وہ انسٹال کر سکتے ہیں تو ایسی طریقہ ہے یار اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک تو بنتا ہے ویسے آپ سبسکرائب تو کرتے نہیں ہوں یار آپ کو بہت سارے میں کئی بار کر چکا ہوں تو کوئی بات نہیں یار آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور مجھے بھی کچھ سکھانے کو مل رہا ہے تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشانل ایکس ویڈیو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ